جو میں آپ کو سناوں گا یہ سنسکرٹ کی بہت مشہور کتاب پنچ تنتر سے ترجمہ کیا گیا ہے لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ترجمہ معلوم نہیں ہوتا اس کا عنوان ہے ذکر خوباں عورت کی خلقت از روح تمثیل ہندی شاعروں نے عورت کی خلقت کا قصہ اس طرح لکھا ہے کہ آغاز آفرینش میں خلاق دو عالم نے جب عورت کے پائدہ کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ سارا مسالہ مرد کے پیدا کرنے میں کام آ گیا عورت کے بنانے کے لیے عالم ایجاد میں کوئی چیز اعتبار کے لائق نہ رہی بڑے غور و تعمل کے بعد یہ تدبیر کار پر دازانِ عزل کے ذہن میں آئی کہ چہرے کی شکل تو چاند سے لی جائے اور خمِ عبرو حلال سے غنچہ ناشِ گفتہ سے دہن اور برگِ گل سے ہونٹ نرگِ سے شہلا سے آنکھ سرف سے قد نسرین سے بدن اور قبق سے رفتار لے لی جائے شبِ تار سے بالوں کی سیاہی اور درازی یہ شبِ حجران سے بالوں کی درازی لے لی جائے یاکوت سے ہونٹوں کی سرخی پتھر سے سنگدلی اور توتے کی آنکھ سے بے مروتی مانگ لیں ماتھے کی چمک کندن سے اور دانتوں کی دمک موتیوں سے لے لیں قلقلِ مینہ سے آواز کی کھنک اور شمِ سوزاں سے آنسوں کی لڑی ضرورت کے وقت آریتاں لے لو گردشِ روزگار سے مزاج کا تلون لے لیا جائے گلے میں باہیں ڈال دینے کی ادا سرِ دست عشقِ پیچاں سے لے لو اور دیکھتے رہو کہ برگِ گل پر جب قطرِ شبنم نصیمِ سہر سے جنبش میں آئے اس وقت اس کے دل کے دھڑکنے کی تصویر کھینچ لینا خوہِ جفا چرخِ ستمگار سے اور کبھی بھولے بھٹکے کی رسمِ وفا چکوے چکوی سے مانگ لو کمر کی ضرورت نہیں کہ دہنِ یار کی طرح نظر نہیں آتی ظلف کو پریشان اور آئینہِ رخصار کو درخشنہ بنا دینا زبان کے لیے سوسن کی قلم قینچی سے کاٹ کر لگا دینا لڑکپن کی اٹھکھیلیاں بلی کے ان بچوں سے جو پنجوں میں ناخن چھپانا نکالنا سیکھ گئے ہوں لے لینا اور خود اپنے بچوں کی حفاظت میں جان پر کھیلنے کے تیور شیرنی سے لے لو اداؤں میں بلانے سے بھاگنا اور نہ ملیے تو خود ملنے کے بہانے ڈھوننا نگاہ سے بلانا اور زبان سے کوسنا مو نہ لگانے پر گلے کا ہار بن جانا اور ناز برداری کی جائے تو لا پروائی کے شکایتیں کرنا اور ایسی ہزار ناز و انداز کی باتیں کوٹ کوٹ کر بھر دینا غرص ایسے ہی اجتماع زدین سے عالم ایجاد کے نسخہ نویسوں نے یہ ماجون مرکب یعنی عورت کو بنا کر مرد کے حوالے کر دیا کہتے ہیں کہ اس واقعی کے چند روز کے بعد انسان نے خدا سے شکایت کی یہ تحفہ جو مجھے عطا ہوا ہے میرے لیے بلائے جان ہے اس کو واپس لے لیا جائے اس نے میری زندگی عجیرن کر دی اس کی زبان خدنگ نظر سے زیادہ تیز ہے یہ بلا کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے مجھے کسی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے نہیں دیتی اس کی مارے مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا بے سب اب خفا رہتی ہے اس سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہو گیا میری اس کی نہیں بنتی حکم ہوا کہ اگر تمہاری اس کی نہیں بنتی تو تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ دو چار دن ہی گزرے ہوں گے کہ حضرت انسان پھر خالق کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار جب سے عورت چھوٹی مجھے بڑی تکلیف ہے رات دن اسی کا خیال رہتا ہے گھر اجڑ گیا زندگی کا لطف جاتا رہا شبتار میں وہ چاند سا چہرہ رہ رہے کے یاد آتا ہے پریشانیوں میں ظلف پریشان کا خیال جو بند جاتا ہے تو پہروں نیند اچھٹ جاتی ہے ارشاد ہوا کہ عورت کو تم ہی خود چھوڑ گئے تھے نا تمہارا جی چاہے پھر لے جاؤ کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن حضرت انسان پھر خدا کے پاس یہ عرض لے کر پہنچے کہ بندہ درگاہ کچھ عرض نہیں کر سکتا بور کے لڈو کا سا حال ہے کہ کھائے تو پچھتائے نہ کھائے تو پچھتائے لیکن میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ عورت سے اس قدر آرام نہیں جس قدر کے تکلیف ہے حضور اسے رکھ لیں فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس آمق کو نکال دو اس سے کہہ دو کہ جس طرح مناسب جانے کرے اس پر انسان نے کہا حضور اس کے ساتھ تمام عمر کاٹنی مشکل ہے جواب ملا کہ اس کے بغیر بھی تمہیں جینا مشکل ہو گیا تھا اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے بکھنے دو کارخانہ عالم میں اور بہت ضروری کام ہیں یہاں ایسی فرشت نہیں کہ کوئی بیکار کے جھگڑوں میں پڑے موسیقی